بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بینٹرین تعلیم میں ویلکم ہے میں ہوں فرزانہ شاہین نیو یوک سے اور ہم آج کر رہے ہیں اردو حروف تحجیم میں ڈال کی بے آواز پہچان ڈال سے چیزوں کے نام اور لکھائی اپنے ننے منفرشتوں کے لیے جو ابھی پڑھنا اور لکھنا شروع کر رہی ہیں آئیے شروع کرتے ہیں جی یہ ہے ڈال ڈال کیسے پہلے یہ ڈال آپ نے سیکھا ہے نا ڈال کی طرح اور اس کے اوپر یہ شوشہ ہے اور ڈ اس کی آواز ڈال ڈ ڈرم اور آپ نے میرے ساس آپ کہنا ہے ٹھیک ہے تب ہی آپ کی پریکٹس ہوگی ڈال ڈ ڈرم شاپش اور یہ پھر سے ڈال ڈال کی شکل یاد رکھنی ہے یہ خاص پہچان ہے اس کی ڈال ڈ ڈ ڈالی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈالی اور یہ دیکھیں ڈال سے ہم نے لکھا بھی ہے ڈالی پھر سے ڈال ڈ ڈنڈا ڈ 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 لگانا ہے ان میں سے ڈال ڈھونڈنا ہے ڈال کون سا ہے اور اس کے گرد پھر دائرہ لگائیں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ کیا ہے یہ تو ڈال نہیں ہے نا لیکن یہ کیا ہے ایسی شیپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس کے نیچے ایک نکتہ ہو اسے کہتے ہیں بے یہ بے ہوتی ہے اور اب آگے آتے ہیں یہ کیا ڈال ویری گوڈ آپ کو پتہ چل گیا ہے آپ ان میں سے پہلے سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں میرے ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم دراصل چاہ رہے ہیں کہ ساری جو ہیں سارے حروف کو ساتھ ساتھ چیک کرتے گئے یہ ڈال ہے پہلا ڈال گوڈ اور یہ کیا ہے اس کے اوپر تین نکتے ہیں یہ کیا ہے جی سے یہ کیا ہے سے سے اور یہ اس میں بھی تین نکتے ہیں لیکن یہ شیپ اس کی شکل مختلف ہے یہ کیا ہے یہ ہے چے بلکل بلکل ٹھیک آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی اور یہ کیا ہے ڈال بلکل ڈھونڈ لیا ایک اور ڈال ڈھونڈ لیا ہم نے اور یہ اس کے اوپر دو نکتے ہیں اور شیپ اس کی یاد رکھنی ہے یہ کیا ہے تے یہ بے کے خاندان سے ہیں بے جیسے ہیں نا سارے دیکھیں یہ بھی یہ بھی یہ سارے بے کے خاندان سے ہیں اور یہ کیا ہے جیم جیم اس کے اندر ایک نکتا ہے نا یہ جیم ہے جیم اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ کیا ہے اوہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بھی سرکل کر دیتے ہیں آپ نے بتا دیا مجھے ڈال 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 اور یہ کیا ہے اوہ جلدی سے مل گیا ہمیں ڈال پھر سرکل اور یہ کیا ہے اس کے اوپر بھی یہ شوشہ بنا ہوئے یہ ڈال ہے نہیں تو یہ تو بے کی خاندان سے ہے کچھ اسے کہتے ہیں ٹے اور یہ یہ ہے ڈال پھر فیکٹ تو ہم نے ڈال ڈھونڈ لیے یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ پانچ ڈال ہیں اس میں تو پرفیکٹ اب ہم آگے چلتے ہیں اوکے جی اس پیس پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس پیس پہ ہم نے ڈال کی آواز سے شروع ہونے والی چیزوں کے نام ڈھونڈنے ہیں تصویریں ڈھونڈنی ہیں پھر ان کو سرکل کرنا ہے دائرہ لگانا سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ہے ایہ کیا ہے دنڈہ ہم使 then کو پتہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے ڈ ڈنڈا ڈ سے ڈنڈا ڈیس یہ ڈال سے شروع ہو رہا ہے اور یہ تصویر کیا ہے بچے کو کیا ہوا اچھا ڈر رہا ہے ڈر گیا کچھ دیکھ کے ڈر نہ ڈ ڈر نہ ڈ ڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بھی ڈر نہ ڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ اس کے پہلی آواز کیا ہے ڈبا ڈس ڈیس شماس ش 네가 și very good بچہ سارے ڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کیا ہے ڈالی ہم نے پڑھا تھا ڈالی یہ زیادہ ہیں تو ڈالیا ڈالیا در آواز سے سے ہے یا نہیں ہے ڈ ڈالیاں بلکل ڈ سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی لفظ ڈالیاں ڈالیاں اور یہ کیا ہے ڈل ڈل ڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کیا ہے ڈود ڈ سے شروع دور ہے نا دودھ یہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ڈوری ہے ڈور بھی کہتے ہیں اس کو ڈور ڈ ڈوری ڈور ڈ ڈ کی آواز ہے اور ڈال کی آواز کیا ہے ڈ ہمیں ایک اور لفظ مل گیا اور یہ درخت د درخت یہ تو ڈال کی آواز ہے ڈال کی نہیں ہے تو ہم نے ڈھونڈا ڈنڈا ڈرنا ڈبا ڈالیاں اور ڈور چلیں جی اب ہم لکھنے کی طرف آتے ہیں واو لکھنے کے لیے پہلے ڈال میں آپ نے کلر کرنا ہے رنگ بھرنا ہے کون سا کلر پسند ہے آپ کو وہ آپ اس میں پھل کریں گے ٹھیک ہے کلر کریں گے اس کو اور پھر ڈبے میں کلر کریں گے ڈبے کا کلر کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ براؤن والا ہے جو عام طور پر ہوتا ہے لیکن آپ نے کوئی سا کلر جو آپ کو پسند کر سکتے ہیں اب اس کو لکھنا ہے ہم نے لکھتے کیسے ہیں آپ کے پاس پیپر پینسل ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو شروع کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے نیچے سے نہیں شروع کرنا ہمیشہ اوپر سے شروع کرنا ہے یہاں سے کر کے اس کو پیچھے کو لے کے آنا ہے اس کے اوپر اوپر لکھتے ہوئے ہم نے یہاں مڑ جانا ہے یہ شیپ بن گئی ڈال کی آپ سے ایک سک چکے ہیں اب اوپر شوشا کیسے بنانا ہے پہلے اس کو ون کی طرح سیدھا اور پھر یہاں سے اس کو آپ پسلا کے نیچے یہ بن گئی ڈال ڈال ٹھیک ہے پھر سے یہاں سے لکھتے ہیں دبارہ پریکٹس کرتے ہیں آپ پہلا میں جو دیکھیں پھر آپ لکھئے گا ٹھیک ہے یہاں سے شروع کریں پیچھے کو لے کے آئیں اور اس طرح سے بنا لیں اور اب یہاں سے ایسے اور ایسے اب یہ آپ لائن کے بغیر بھی لکھ لیں تو کوئی بات نہیں لیکن جب آپ اچھی طرح سے لکھنا آجائے گا پھر آپ نے ایسے لائن کے اوپر لکھنا آجائے گا اب یہاں سے لکھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم پھر سے اوپر اوپر لائن کے آرام سے جلدی جلدی بے شک نہیں کریں آرام سے لکھیں اور اگر بہت اچھا نہیں لکھا جائے گا تو کوئی بات نہیں تو یہ ہم نے اسے الیف بنایا یا ون الیف بنایا کے پھر ہم نے اس کو ایسے کر دیا یہ شوشا یہاں سے شروع کر کے اس کے اوپر اور پھر یوں ایسے واہ جی واہ اچھا اچھا لکھ رہے ہیں آپ پھر سے یہاں سے شروع کرتے ہیں دوسری لائن یہ دیکھیں یہاں سے اوپر اوپر لکھا ہم نے اور الیف بنایا اوپر سے واپس آگے یوں بات کرتے ہیں اور آپ کو پریکٹس کرنے ہی پڑے گی لکھنے کی بات ہے لکھیں گے تو پھر آپ کو لکھنا آ جائے گا چلنجی لکھنا آ رہا ہے ہمیں ڈال پہ پریکٹس کی تھی نا تو اس لیے آج مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ نے ڈال لکھا ڈال کی وجہ سے آپ کو پریکٹس ہو گئی ڈال کے اوپر آپ نے شوشا بنانا ہے that's it اتنا ساتھ ہو رہ گیا اور یہ دیکھیں یہاں سے الیف اور پھر اس کو یہاں سے یوں پیچھے کو لا کے یوں کرتے ہیں اور یہ آخری فنیش ہونے لگا کام ہمارا رائٹنگ کا تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد چلو جی کنیش ہو گیا ابھی آپ نے اسی طرح سے اپنی کوپی پر لکھنا ہے اور کیا کرنا ہے اور پھر سے گھر میں آپ نے چیزوں کے نام ڈھونڈنے ہیں جو ڈ ڈ سے سٹار ہو رہے ہیں تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس طرح سے ڈال کی تو اب جلدی سے پھر سے ایک دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو thank you so much اور اب جلدی سے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اور سبسکرائب بھی کریں پاکہ آپ کے فرینڈز بھی یہ ویڈیوز دیکھ سکیں ان کو بھی فائدہ ہو سکیں اردو آسان ہو جائے آپ کے لئے موسیقی 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 موسیقی